ابھی خبر ہے کہ نیب نے سابق وزر آزم نواز صریف کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ کرنے کی سفارش کر دی ہے درائے وزارت داخلہ کے مطابق نیب راولپنڈی کے جانب سے وزارت داخلہ کو خط موصول ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نواز صریف کے بورن گرفتاری عدالت سے جاری ہو چکے ہیں خط میں کہا گیا ہے کہ نواز صریف کے اشتہاری کرا دینے کا عمل بھی شروع کیا گیا ہے لہٰذا نواز صریف کی سفری دستاویزات کو منسوخ کیا جائے ذرائے کے مطابق وزارت داخلہ کے جانب سے نواز صریف کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے نیب کے جانب سے خط میں کہا گیا ہے کہ نواز صریف کو وطن واپس لانے کے لیے وزارت داخلہ انٹرپول سے بھی رابطہ کرے